اسلام علیکم دوستو پاکستان اور ترکی کے ڈراموں میں یہ فرق ہے کہ پاکستان والے بلکل بےہیائی دکھاتے ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں دکھاتے صرف اور صرف بےہیائی دکھاتے ہیں اور کچھ بھی نہیں دکھاتے اور کہتے ہیں یہ ہمارا کلچر ہے خدا کے لیے ہمارا کلچر یہ نہیں ہے ہسٹری میں دیکھو مسلمان ہے کیا تھے اسلام کا کلچر کیا ہے ترکی والے اپنے ڈراموں میں مسلمانوں کا کلچر دکھاتے ہیں ہسٹری دکھاتے ہیں کہ ہسٹری میں اسلام کا کلچر کیا تھا مسلمان کیسے رہتے تھے کتنی مشکلوں سے اسلام کو انہوں نے بچایا یہ دکھاتے ہیں قرولوس عثمان ہو گیا ارتگل ہو گیا سلطان عبدالحمید والا ہو گیا یونس ایمرے ہو گیا بہت سے ان کے ایسے ٹیلی فلم سمی ہیں جن میں انہوں نے کلچر دکھایا پاکستان والے کیا بناتے ہیں میرے پاس تم ہو دیوانگی عشق کیا صرف اور صرف بے ہی آئی اور کوئی چیز نہیں دکھاتے اور کہتے کیا ہیں کہ باہر کے آؤٹ آف کنٹری والے ڈرامے یہاں پہ کیوں ہٹ ہو رہے ہیں ہم بھی ارتگل بنا سکتے ہیں ہم بھی اپنا ارتگل بنائیں گے وہ خدا کے لیے اپنا ارتگل کیوں بنائیں گے ترک سرزمین کے اباؤ اشداد نے سلطنت عثمانیہ بنا کے وہاں پہ چھے سو سال حکومت کی اور ترکی والوں نے اس ہسٹری کو دکھایا لیکن بڑے سگیر کے اباؤ اشداد نے بھی یہاں پر ایک ہزار سال حکومت کی مسلمانوں نے بھی بڑے سگیر میں ایک ہزار سال حکومت کی آپ کو چاہیے آپ ان کی ہسٹری دکھائیں ان کے قدردار دکھائیں وہ کیسے آئے یا ان میں سے کسی ایک بادشاہ کے اوپر بنا لیں ارتگل بنانا ہے ارتگل ایک مربعہ بن گیا جو بننا تھا بن گیا اب اپنا بنائیں نا آپ لوگ آپ بھی ایسے کام کر سکتے ہیں آپ کے پاس بھی موقع ہے یہ نہیں کہ آپ کی کوئی ہسٹری نہیں آپ اپنا مسلمانوں کا وہ یہ والا کلچر دکھائیں ہیں آپ یہ باقی ڈراموں میں کیوں کہتے ہیں کلچر ہم دکھا رہے ہیں کلچر نہیں ہے شکریہ